مجھے نہیں پتا الیکشن کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا سیاسی پارٹیوں کا فیصلہ ہوتا ہے الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ کرنے دیجئے اس کے بعد ہم اپنا کر لیں گے نیشنل کانفرنس ابھی آپ دیکھئے نا میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ پھر خامکہ میرے ورکروں کو تنگ کرنا شروع کریں گے ہم اپنی جگہ قائم ہیں ہم یہاں جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے حقوق دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اپنا تال میل اس کو بنائے رکھنے میں ہم پوری اپنی کوششیں جاری رکھ رہے ہیں کل آمد شاہ جی آ رہے ہیں اس کے بعد پرائم شر آ رہے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک پورٹیکل کیمپین ہو سکتی ہے انتخابات شاید جلدی عمل میں لائے جاتے ہیں مبارک ہے نا اب آنا چاہیے ان کو یہاں آ کے عام لوگوں سے سنیں تو شاید اصلیت کا ان کو تھوڑا سا پتا چل جائے گا سیاسی ماحول تو گرمائی جا رہا ہے کس مقصد سے گرمائی جا رہا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں اب ہمیں تو جیسے میں نے کہا ہماری ذمہ داری تو صرف نیشنل کانفرنس تک ہے میری کوشش اور میرے ساتھیوں کی کوشش یہی رہے گی کہ ہم جماعت کو مضبوط کریں باقی وزیراعظم صاحب یہاں آ کے کیا کہیں گے کیا کریں گے یا عمید شاہ صاحب کیا کریں گے اس پہ ہم نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں میں تو اس فلم بنانے والوں سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کیا یہ کیا یہ ڈاکیمنٹری ہے یا کیا یہ کمرشل فلم ہے اگر یہ ڈاکیمنٹری ہے تو پھر ہم مان کے چلیں گے کہ اس میں جو آپ نے دکھایا صحیح دکھایا ہے لیکن فلم بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ it is based on reality but it is not a documentary اس میں BJP اگر کشمیری پنڈت مرے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا ماحول ایسا بننا چاہیے کہ یہ واپس آئے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو لوگ یہ پکچر بنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کی واپسی چاہتے ہیں شاید اس پکچر سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ کیلئے باہر رہے ہیں لیکن ہماری جب تک نیشنل کانفرنس ہے ہم اس شیری کشمیر کے سپائی ہیں ورکر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا شیری کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھتے ہاتھ ہم اس بات پہ قائم ہیں اور اس جمہو کشمیر کو ہم دوبارہ قائم دیکھنا چاہتے ہیں